کل سے شادی ہال بند کرو بند کرو اس بی سی اے کا رہائشی پلوٹس پر شادی ہال کے خلاف آکشن شادی ہال اسوسییشن کا بڑا ری آکشن کل سے شادی ہال غیر معینہ مدد کے لیے بند کرنے کا اعلان اس بی سی اے سے مذاکرات ہوئے نکام شادی ہال مالکان کا احتجاج جاری ماریج ہال اسوسییشن کے صدر اور جنرل سیکٹری کہتے ہیں لوگ اپنا انتظام خود کریں گے ایڈوانس بوکنگی رقم کے ذمہ دار بھی حکومت ہوگی شادی ہال غیر معینہ مدد کے لیے بند ہوں گے جب تک کہ مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا اس کا ذمہ دار کے حکومت ہے وہی شادی ہال نہیں کھولے گا گل سے پورے شہر کے اندر جتنی بھی شادی ہال ہوں گی وہ سڑکوں پہ ہوں بھلے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے شادی ہالز کو تعلے لگنے کا خطشہ کئی کاروباری طبقے متاثر ہوں گے شادی ہال مالکان کے ساتھ کیٹرز کہاں جائیں گے پھولوں کی ڈیکوریشن سے لے کر شادی کارڈ پرنٹرز بیوٹی پالرز اور مووی لیکر سب کی آمدن پر اثر پڑے گا معروف کیٹرز کہتے ہیں ایک دن میں کروڑوں کا نقصان ہوگا ایسے شادی ہالز بھی مسمار کرنے کے نوٹس دے دیے گئے ہیں جہاں لوگوں کی بوکنگز ہوئی نہیں ہیں لوگ فیملی افیر ہے یہ فیملی انٹرسٹ آ گیا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہیمن رائٹس کی وائلیشن ہو جائے گی اگر سپریم کورٹ سے میں کی توجہ دلاؤں تو وہ اگر لینڈ یوز چینج کیا گیا ہے تو اس کو ریویو کیا جانا چاہیے اس کو نہیں توڑنا چاہیے رہائشی علاقوں میں قائم ہالز کو نہ توڑا جائے سپریم کورٹ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے میر کراوچی وسیم افطر کہتے ہیں غیر کانونی شادی ہالز گرائے جائیں وزیر بلدیات سعید غنی بولے عدالتی حکم پر عمل کرنا ہمارا کام ہے کانونی شادی ہالز کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا غیر کانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی ہو رہی ہیں شادی ہالز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے جلد بازی میں کوئی کام نہیں کیا جائے گا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کا انو سی کوئی منسوخ نہیں ہوا اور جن کے ٹھیک ہیں جن کے پاس تو مشنز ہیں جو ریز مرائز ہیں شادی آل کے پرپس کے لیے اور کام کر رہے ہیں ان کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو تمام لوگوں کے پیپرز کو چیک کرے گی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہے شباز شریف کو جو مدر آف دی کریمینل کرائیمز ہیں فنننشل کرائیمز وہ لوگوں کا اعتصاب کریں گے جی ساری عمر یہ پچھتائیں گے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا کے وزیر ارہوی کی مال گاڑی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میمورسٹرپ پر آ کر اٹک گئی شیخ رشید کی آز پھر شباز کریف کو چیئرمین پی ایسی بنانے پر تنقید سپریم کورٹ جانے کا اعلان بولے جن لوگوں نے غلط مشورہ دیا وہ ساری عمر بھوکتیں گے عمران خان کے پاس این آر او کی کوئی گنجائش نہیں زرداری کا کیس نواز کریف اور شباز کریف سے زیادہ خطرناک ہے شباز کریف کرپسن کی کیسز میں نواز کریف سے زیادہ ملوث ہیں کرپسن کرنے والوں کو وزرہ سے بڑا پروٹوکول مل رہا ہے سانہ ساہیوال کے بعد پنجاب پولیس میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے اہلکاروں کی شامت حکومت کا پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا فیصلہ وزیر آزم کے کرمینل ریکارڈ رکھنے والے اہلکاروں کی سکروٹری تیز کرنے کی ہدایت وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار نے چھے ماہ کا وقت مانگ لیا پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر نئی بھرتیوں کا امکان صحت خراب ہے سزا موطل کر کے زمانت پر رہا کیا جائے نواز کریف نے اسلامباد ہائی کوٹ میں دکھاس دائر کر دی اس صدا کی آرزہ قلب ہے سرجری بھی ہو چکی میڈیکل بورٹ نے علاوہ کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی تجریز دی ہے دکھاس کے ساتھ نواز کریف کی میڈیکل ریپورٹس بھی جمع پیرگون ہافسنگ اسکانجل میں خاجہ بریدران کے ریمانج میں دو فروری تک توسی ساد رفیقی حکومتی پولیسی پر تنقید کہا منی باجد حکمران طبقے کو نوازنے کے لیے لائے گیا سی پیک کا ذکر ہی نہیں منی باجد کے معاقب پر احتجاج جائز تھا چند ناروں پر اگر حکومت کا یہ حال ہے تو آگے کام کیسے چلے گا مینی باجد آپ دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ قومی اسیمبلی کے جلاس کو برخواست کرتے ہیں کیسا باجد ہے جس پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ پوٹسٹ کرتے ہیں جیسا کہ پوٹسٹ ہوا ہے اور وہ پوٹسٹ جائز تھا اور وہ ویڈن لیمٹس تھا تو حکمرانوں کے طبع نازد پہ گراہ گذر جاتا ہے اور وہ فورن قومی اسیمبلی کے جلاس برخواست کرتے ہیں ایم او یو سائن کیے تھے جس میں کراچی اور پورے سن کے اربن علاقوں کے مسائل شامل تھے لیکن بدپسمتی سے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور ہم بھی حالات کو دیکھ رہے ہیں آئندہ فیصلے ہم حالات کو سامنے رکھتے بھی کریں بین پی کے بعد ایم کیم پاکستان کے بھی وفاقی حکومت سے گلے شک ہوئے ایم کیم رہنما کور نویر جمیل کہتے ہیں ایم او یوز تو سائن ہوئے تھے مگر اس پر عمل نہیں رہا وفاق سے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے بارہا وزیراعظم سے بھی اظہار کیا یقین دہانیاں بھی کر آئی گئیں مینی بجٹ لا کر مگر مجھ کے آنسو بہا کر بجٹ کے کاغذات میں کراچی پیکج کہاں ہے ہمیں ہمارا حق چاہیے باروک سرطار نے ایک بار پھیر پرانے ساتھیوں پر تنقید کے نشتر چلا دیئے کہتے ہیں کراچی کو پیکج نہیں ملا خالد مقبول صدیقی اور کمر نوید کو جلاب دینا چاہیے تجاوزات کے خلاف آپریشن پر سعید غنی کے استیفے کے بیان کا خیر مقدم کہا انتظار ہے میئر کراچی کب ایسا کہیں گے ایٹی سی میں شاہد پاشا سے ملاقات کمر منصور کو یک سر نظر انداز کر دیا کراچی سرکولر ریلوے کے روٹ پر تجاوزات کے خلاف کاروائی سوستروی کا شکا تیتالیس میں سے صرف تیرہ کلومیٹر ٹریک واگوزار کرایا جا سکا شیخ رشید کہتے ہیں منصوبہ ابھی شروع نہیں ہوا تو قیامت تک نہیں ہو سکے گا دادو کے گارمنٹ میڈیکل انسیٹیوٹ کے عملے کی لاپرواہی ٹیکہ لگاتے ہوئے دس ماہ کے بچے کے بازوں میں سرنج توڑ دی بچہ درد سے تڑپتا رہا ایک ماہ بعد ایک سری سے جسم میں سرنج کا انکشاف ہوا دائریکٹر کہتے ہیں انکوائری میں جس کی غفلت سامنے آئی اسے سزا ہوگی گلیات میں برف باری کے بعد سڑک ساتھ روز سے بند مری روٹ پر برف ہٹانے کا کام سوس روی کا شکار راستوں کی بندش سے ایوبیا میں سیاہ بھی محصور دیر میں بھی رابطہ سڑکیں با حال نہ ہو سکیں متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت